بیک اب آپ کو ملتان لیے چلیں گے جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں لوگوں کی ٹیلیویجن سکرینز پر اس طرح نمائیہ نہیں ہو سکی لیکن کیا پورے بھارت میں کورفیو لگایا جا سکتا ہے؟ کیا پورے بھارت میں کمیونکیشن بلیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جو نرندر مودی سرکار ہے اس کا اس کی کلائی کھل گئی ہے ان کی جو ہندتوہ سوچ ہے وہ بے نکاب ہو گئی ہے اور آج بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پارسی عیسائی سکھ ڈالت اور بہت سی کمیونٹیز جو ہیں وہ مل کر احتجاج کر رہی ہیں پانچ اگست کے جو واقعات تھے مقبوضہ کشمیر کو غیر قانونی طور پر جو انہوں نے ساتھ بلانے کی کوشش کی اور پھر ساری آواز کو دبانے کی کوشش کی بابری مسجد کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ دو ہزار انیس جو کہ اب قانون کی شکل اختیار کر گیا اور پانچ ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ ہم گو یہ قانون بن چکا ہے ہم اس پر عمل درامت اپنی ریاست میں نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ آسام ویسٹ بنگول مدیہ پردیش کئی عراقوں میں چیف منسٹرز نے ریلیز کی خود قیادتیں کی ہیں آپ نے دیکھا کہ اریگر مسلم یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے اس وقت بھارت بلکل تقسیم دکھائی دے رہا ہے دو سوچوں میں ایک ہے جو سیکلر بھارت کا پرچار کر رہی ہے اور دوسری سوچ ہے جو ہندتوہ کا جو فلسفہ ہے اس کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ جو بات اب وہاں چلی ہے یہ تھمتی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اس نے میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ان کے صاحب کا فائنینس منسٹر بھی رہے ہیں ہوم منسٹر بھی رہے ہیں چردم برم صاحب ان کی جو اپنا جو تقریر تھی اسیمبلی کی میں نے سنی ان نے کہا کہ یہ آپ نے بھارت کے آئین پر حملہ کیا ہے اور انہوں نے توقع کی کہ بھارت کا سپریم کورٹ اس کو اس ترمیم کو رد کرے گا مسترد کرے گا کیونکہ یہ ان کے اپنے آئین سے متصادم ہے گو بابری مسجد میں انہوں نے وہ نہیں کیا جو توقع تھی اور سیکڑوں سال پرانی مسجد کو وہاں ملیہ میٹ کر کے وہاں رام مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے اور اس نے جذبات کو مجروع کیا ہے لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس ایکٹ کی شکل میں وہ لوگوں کا سبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے اور لوگ باہر آئے ہیں پچیس سے زیادہ تو اموات ہو چکی ہیں ہزاروں لوگوں پر مقدمے قائم ہو چکے ہیں سینکڑوں کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے جو متاثر ہوا ہے وہ آپ اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو بھارنا حکومت پاکستان اس مسئلے پر ہم نے پوری شدومت سے آواز اٹھائی ہے ابھی سعودی وزیر خارجہ تشریف لائے ہوئے تھے آج سے دوروں پہلے میں نے ان سے بھی ذکر کیا کہ اوائی سی کے فورم سے بھی ایک بڑی موثر آواز اٹھنی چاہیے سیڈیزن ایمینڈمنٹ ایک کے خلاف اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اور جو انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس پر آواز اٹھنی چاہیے اور مجھے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ موثر آواز اٹھے گی تو انشاءاللہ اس سے ہم غافل نہیں ہیں سب موزی کے طرف سے بات آ رہی ہے کہ ملاقعات کے راستے بند ہو چکے ہیں اور اب آخری خور کھیلنے جا رہے ہیں آخری آلات پیدا کیے جا رہے ہیں اس پر پاکستان کیا کہتا ہے پاکستان جو ہے سرزی لحاظ سے جو خلاف وزی ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے اس پر آپ کیا موقع خیار کرتے ہیں بھارت کی طرف سے مسلسل یہ خلاف وزی جو ہے اس پر سکت سے شویٹ پائی جاتی ہے در حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت نے جو کشمیر کا ردیعمل سامنے آیا ہے یہ ان کی توقع کے برقس ہے اس وقت کوئی ایسا قابل ذکر کشمیری لیڈر نہیں ہے جو ان کے موقع کا ساتھ دے رہا ہو یا ان کی تائید کر رہا ہو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ماضی میں ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے آج وہ بھی ان سے کنارہ کش ہیں اب اس چیز کو سامنے رکھتے رکھتے ہوئے اس ردیعمل کو سامنے رکھتے ہوئے میں مضربھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح پاکستان کوئی بیٹھ کر گفتگو کا سلسلے کے بارے میں اپنا ذہن لیکن پاکستان اس وقت کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں اور ان اقدامات میں جو آپ نے اٹھائے ہیں پاکستان اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ذہنی طور پر تیاری نہیں ہے آپ نے آج ایک سو تقریباً ڈیڑھ سو دن کے قریب ہونے والا ہے پانچ ماہ ہو گئے آپ نے جو کرفیو کا نفاذ رکھا ہوا ہے آپ نے مسجدوں کو تالے لگا دیئے ہیں آپ نے لوگوں کا جینہ جو ہے دو بھر کر دیا ہے کیا بات کریں ہم آپ سے تو اس کے برعکس ہے جناب باقی اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بھی سوال کیا پانچ جگہوں پر ہمارے اطلاعات کے مطابق ایلو سی پر انہوں نے بارڈ کو کٹا ہے اس کا مقصد کیا ہے انہوں نے نئے جو اپنے ڈیپلائیمنٹ کی ہے نئی ڈیپلائیمنٹ کی ہے وہاں براموس میسائلز جو ہیں وہاں نصب کیے ہیں سپائک میسائلز جو ہیں وہاں نصب کیے ہیں مقصد کیا ہے انہوں کا یہ جو جارہانہ جو ان کے ہمیں ارادے دکھائی دے رہی ہیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے میں نے بارہ دسمبر کو ایک اور ساتھوہ حد سلامتی کاؤنسل کے صدر کو لکھا ہے جس پہ پورا پاکستان کا جو موقف ہے وہ ان رائٹنگ زبانی نہیں ان رائٹنگ ان کو بھیجا ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے اور بھارت کے ان اقدامات سے خطے کا امن اور استقام کس طرح متاثر ہو سکتا ہے کس طرح وہ پیس اینڈ سیکیورٹی آف دی ریجن کے لیے ایک تھیٹ بنا ہوا ہے اور انہیں کیا کرنا ہے یہ چین نے ہمارے میرے اس خط کو بنیاد بناتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جو اقوام متحدہ کے ملٹری اوبزورز ہیں جو کشمیر میں تائنات ہیں وہ اس نئی صورتحال پر سلامتی کاؤنسل کو بریفنگ دیں اب اس کی میں توقع کرتا ہوں کہ وہ وہ اپنا جو ان کے اوبزورز ہیں وہ تیاری کر کے سلامتی کاؤنسل کو کوئی گیٹ دیں گے اور اس میں بریفنگ دیں گے کیونکہ سلامتی کاؤنسل کی بنیادی ذمہ داری ہے امن و احسطہ کام کب پر قرار رکھنا تو اس سے جو بھارت کے عزائم ہیں وہ بے نکاب ہوں گے اور دنیا کو پتا چلے گا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں اور جو بھی سفارتی محاذ پر سیاسی محاذ پر جو کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے سریع صاحب دیکھئے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک روش بن گئی ہے کہ لوگ کسی چیز کا پوری طرح متعلق کیے بغیر اس پہ کومنٹری شروع کر دیتے ہیں پہلی چیز ہے ایک چیز سامنے آئی ہے آپ اس کو پڑھ تو لیں اس کو ایکزیمن تو کر لیں ایکزیمن کرنے کے بعد آپ کے اگر اعتراضات ہیں ضرور اٹھائیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ایسی روش چل پڑی ہے کہ اس کے ابجیکٹفز کو سامنے رکھے ایک طرف کہتے تھے کہ جی معیشت جو ہے اس کا پیانے چل رہا اور اس وقت سب سے بڑا جو بلک کا مسئلہ ہے وہ معاشی بوران ہے معاشی بوران کے لیے حکومت اقدامات اٹھاتی ہے مسائل کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھاتی ہے تعاون کی درخواست کرتی ہے رکافتیں ڈالتے ہیں قدم اٹھاتی ہے تعاون کی درخواست کرتی ہے رکافتیں ڈالتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی کاروباری طبقہ جو ہے وہ سرمایہ کاری اس لیے نہیں کر رہا کہ ان پر بلا بلا وجہ ایک خوف کی تلوار لٹک رہی ہے ان کے جو جو کرپشن ہے وہ تو پبلک منی ہے نا انوالڈ جہاں ٹیکس پیئر کا پیسہ انوالڈ ہے اگر اس میں خرد برد ہوتی ہے تو وہ کرپشن کی اسے کہتے ہیں اس کے اس میں آتی ہے مد میں جہاں پرائیوٹ منی انوالڈ ہے یہاں کوئی ان کے کوئی ٹیکس ایریجن کے ایشیوز ہیں تو اس کے لیے ادارے اوریڈی موجود ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹس موجود ہیں ایف پی آر موجود ہیں اور ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی کرنا چاہے تو ایک انسٹیچوشنل فریم ورک موجود ہے تو گورنمنٹ نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ اس خوف سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ان پر جہاں پبلک منی کا مسیوز نہیں ہوا تو ان کو ان اداروں سے ڈیل کرنا چاہیے ہیں وہ سرکاری افسران جن کو صرف پروسیجر کی وجہ سے کرپشن نہیں پروسیجرل فلوز کی وجہ سے دھر لیا گیا وہ بھی بلا وجہ خوف میں لوگوں کو مبتلا کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی اس پر مجھے یاد ہے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو کئی نشستیں ہوئیں ان کے لاؤ منیشٹر زائد حامد صاحب تھے ان کی سربراہی میں کئی نشستیں ہوئیں کئی نشستوں میں میں خود شامل ہوا جس میں پی ایم ایل این کا یہ مطالبہ تھا پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ نیب کا جو تو قانون ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اس پر نظر ثانی کی جائے اب حکومت نے اگر نظر ثانی کر کے ایک تجویز پیش کی ہے تو اس کو ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے ایسی کوئی ارادہ نہیں ہے کرپشن پر پردہ ڈالنا ہمارا مقصد نہیں ہے این آر او دینا مقصد نہیں ہے کسی کو ریایت دینا مقصد نہیں ہے بلکل قمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی پولیسی واضح ہے کہ کرپشن کے لیے ہماری زیرو ٹولرنس ہے اور ہم کسی کرپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں قانون کو دیکھیں اور اس میں اگر آپ مزید کوئی پیجری کی تجویز لانا چاہتے ہیں بسم اللہ لے آئیے آپ کا حق ہے آپ لائیے اور اس پر بیٹھ کے بات کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اس پر سکم رہ گیا ہے تو مل بیٹھ کر اس پر اس کو دور کر لیتے ہیں نہیں ہے تو بے شک نہ کیجئے اور اس کو سیاست کی نظر نہ کی تھی مدوکہ ابھی جیسے کم ہونے جا رہا ہے اور بھارت اندلاع کیا موقع ہوا بھارت شاہ محمد کریشی ملتان میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے کہا کہ بھارت میں کوئی ایسی ریاست نہیں جس میں احتجاج نہیں ہو رہا کئی ریاستوں میں مودی سرکار کی بربریت سامنے نہیں آسکی ہے موسیقی